بسم اللہ الرحمن الرحیم ابراہیم علیہ السلام نے یہ اس لیے کہا تھا کہ ان کے بیٹے کو زیبہ ہونے سے دھر نہ لگے اور اللہ پاک کے حکم پر عمل کرنے کے لیے رقبت بساتھ تیار ہو جائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی اے میرے باپ آپ وہی کریں جس کا آپ کو اللہ پاک کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے اگر اللہ پاک نے چاہا تو ان قریب آپ مجھے زیبہ پر صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے ادھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو زیبہ کرنے کے لیے چلے تو شیطان ایک مرد کی شکل میں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کیا آپ جانتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے صحابزادے کو لے کر کہاں گئے ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ اس گھاٹی میں لکڑیاں لینے کے لیے گئے ہیں شیطان نے کہا خدا کی قسم ایسا نہیں وہ تو آپ کے بیٹے کو زیبہ کرنے کے لیے لے کر گئے ہیں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ تو اپنے بیٹے پر بہت شفقت کرتے ہیں اور اس سے بڑا پیار کرتے ہیں شیطان نے کہا ان کا گمان یہ ہے کہ انہیں اللہ پاک نے اس بات کا حکم دیا ہے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر انہیں اللہ پاک نے حکم دیا ہے تو پہر اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے رب کے حکم پر عمل کرے یہاں سے نامراد ہو کر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچا اور ان سے کہا اے لڑکے کیا تم جانتے ہو کہ آپ کے والد آپ کو کہاں لے کر جا رہے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا ہم اپنے اہل خانہ کے لیے اس گھاٹی سے لکڑیاں لینے جا رہے ہیں شیطان نے کہا خدا کی قسم وہ آپ کو زبا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ اس جس کا ارادہ کیوں رکھتے ہیں شیطان نے کہا ان کے رب تعالیٰ نے انہیں یہ حکم دیا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا پھر تو انہیں اپنے رب کے حکم پر عمل کرنا چاہیے جب شیطان نے یہاں سے بھی موکی کھائی تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہنے لگا اے شیخ آپ کہاں جا رہے ہیں حضرت ابراہیم نے فرمایا اس گھاٹی میں اپنے کسی کام سے جا رہا ہوں شیطان نے کہا اللہ کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ شیطان آپ کے خواب میں آیا اور اس نے آپ کو اپنا بیٹا زبا کرنے کا حکم دیا ہے اس کی بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے پہچان لیا اور فرمایا اے دشمن خدا مجھ سے دور ہٹ جا خدا کی قسم میں اپنے رب کے حکم کو ضرور پورا کروں گا یہاں سے بھی شیطان ناکام اور نامراد ہی لوٹا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو زبا کرنے کا ارادہ فرمایا تو ان کے بیٹے نے عرض کی اے والد محترم اگر آپ نے مجھے زبا کرنے کا ارادہ کر لیا تم پہلے مجھے رسیوں کے ساتھ مضبوطی سے بان لیں تاکہ میں تڑپ نہ سکوں اور اپنے کپڑے بھی سمیٹ لیں تاکہ میرے خون کے چھنٹے آپ پر نہ پڑیں اور میرا عجر کم نہ ہو کیونکہ موت بہت سخت ہوتی ہے اور اپنی چوری کو اچھی طرح تیز کر لیں تاکہ وہ مجھ پر آسانی سے چل جائے اور جب آپ مجھے زبا کرنے کے لیے لٹائیں تو پہلو کے بل لٹانا کی بجائے پیشانی کے بل لٹائیں کیونکہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ جب آپ کی نظر میرے چہرے پر پڑے گی تو اس وقت آپ کے دل میں رکت پیدا ہوگی اور وہ رکت اللہ پا کے حکم پر عمل اور آپ کے درمیان حائل ہو سکتی ہے اور اگر آپ مناسب سمجھے تو میری کمیز میری ماں کو دے دیں تاکہ انہیں تسلی ہو اور انہیں مجھ پر سبر آ جائے حضرت ابراہیم اللہ السلام نے فرمایا اے میرے بیٹے تم حکمِ الہی پر عمل کرنے میں میرے کتنے اچھے مددگار ثابت ہو رہے ہو اس کے بعد بیٹے کی خواہش کے مطابق پہلے اسے اچھی طرح باندھ لیا پھر اپنی چوری تیز کی اور اپنے بیٹے کو مو کے بھر لٹا کر ان کے چہرے سے نظر ہٹا دی پھر ان کے حلق پر چوری چلا دی تو اللہ پاک نے ان کے ہاتھ میں چوری کو پلٹ دیا اس وقت انہیں ایک ندا کی گئی اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا اور اپنے بیٹے کو زبا کے لیے بغیر کسی تخیر کے پیش کر کے عطا تو فرما برداری کمال کو پہنچا دی بس اب اتنا کافی ہے یہ زبا تمہارے بیٹے کی طرف سے فدیہ ہے اسے زبا کر دو آپ اس امتحان میں کامیاب ہوگے اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ قیامت تک اس زنت کو زندہ کر دیا کروڑوں مسلمان ہر سال اس زبیر عظیم کی یاد تازہ کرتے ہیں اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ اس طرح کی مزید ویڈیو کو سننے کے لئے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں جزاکرلہ